اسلام علیکم فرینڈس آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھی ہوں گے تو چلیے فرینڈس تبو کچھن میں آج آپ کا سواگت ہے آج ہم فیرا گئے ہیں ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ تو دوستو یہ ریسیپی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور شاندہ لگتی ہے اور آپ اسے اسٹور کر کے بھی چھ مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے روٹی یا پھر چپاتی چامل کے ساتھ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لیے ہیں امرود میں نے اس کے لیے لیے تھے دو امرود میں نے انہیں دھو کر کر لیا تھا اچھے سے صاف اس کے بعد میں اسے کر لوں گی مجھے اسے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے امرود کو دو پیس میں کٹ کر لیا تھا اور اسے چھوٹے چھوٹے سلائس میں میں اسے کٹ کر دوں گی تو امرود ہمارا اچھے سے کٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک انار اسے بھی میں نے چھیل کر اس کے جو دانے ہیں انہیں نکال کر امرود میں ہی ڈال دیا تھا اسے ہمارے جو ٹیسٹے بہت ہی شاندار آتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ہماری یہ ریسپی اس کے بعد میں نے لیا ہے کوکر اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو گلاس پانی اس کے بعد آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں جس میں جو ہمارے امرودیں اچھے سے آ جائے تو میں نے لیا ہے ایک برطن اس میں نے امرود اور انار کو اچھے سے ڈال دیا تھا کیونکہ ہمیں انہیں گلانا ہے اور اس میں ہم نے لگانی ہے سیٹی تو امرود اور انار کو میں نے اس برطن میں ڈال دیا تھا اور اس اوپر سے میں نے اس کا لگا دیا ہے ڈھکن اور میں نے اس میں لیا ہے تین سیٹی تاکہ جو ہمارے امرود ہیں وہ اچھے سے بلکل سوفٹ ہو جائے اور بہت ہی اچھے سے گل جائیں تو دیکھیں دوستو میں نے اس کا ڈککن اچھے سے لگا دیا ہے آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں بس وہ آرام سے کوکر میں آنا چاہیے اس کے بعد میں اسے امروت کو ڈال دوں گی زار میں ہمیں اسے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ہم پیس لیں گے چٹنی تو دیکھیں دوستو میں نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیا تھا تاکہ یہ اس پر جو کلر ہے بہت ہی شاندہ رہا ہے اس کے بعد ہمیں لینی ہے چھنڈی اور جو ہماری امروت کی پیشتہ اسے ہم چھنڈی کے مطلب سے چھان لیں گے تاکہ جو بیج ہیں وہ اوپر اوپر لے رہ جائے اور جو ہمارا لے رہے وہ پتلا سا وہ نیچے چلا جائے اور جو امروت کے بیج وغیرہ تھے وہ اوپر رہ جائے تاکہ وہ کھانے میں بلکل بھی بد دینا لگے تو دیکھیں دوستو اس کے بعد میں نے کڑھائے کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور جو ہمارا امروت کا پیشتہ اسے میں نے ڈال دیا ہے کڑھائے میں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانچ چمچ چینی تاکہ جو ہماری امروت کا پیشتہ ہے وہ کھٹا میٹھا بن کر ہو تیار اب تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں امروت کی کھٹی میٹی چٹنی جسے آپ اسٹو کر کے چھے مہینے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے چامل یا چپاتی کے ساتھ آرام سے سر کر سکتے ہیں جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور شاندہ لگتی ہے اس کا فلیور بہت ہی شاندہ لگتا ہے تو دیکھیں دوستو میں نے اس میں چینی ڈال دیا اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ تاکہ یہ چٹپٹی اور کھانے میں بہت زیادہ شاندہ لگے ہم اسے لگاتا چلاتے رہیں گے تاکہ جو امروت کا پانی ہے وہ اچھے سے سوک جائے اور ہماری جو چٹنی ہے بلکل ہی گاڑی بن کر تیار ہو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا دیشی گی اس سے امروت کا جو پانی ہے بہت زلدی سوکتا ہے اور یہ گاڑی بہت زلدی ہوتی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک نیبو تاکہ جو اس کا کھٹا پن ہے وہ برقرار رہے اور بہت ہی کھٹی میٹی چٹنی ہماری بن کر تیار ہو تو دیکھیں دوستو امروت نے بلکل اچھے سے پانی کو سوک لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بلکل ڈال گرین ہو چکا ہے اور دیکھنے میں کتنی زیادہ شاندال لگ رہی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کر دیجئے تو دیکھیں دوستو ہماری چٹنی بن کر ہو چکی ہے تیار اس کے بعد آپ کوئی بھی پلیٹ لیں اس پر لگا دیں اچھے سے گھی تاکہ ہماری چٹنی ہے جو اچھے سے اس میں چپ کے نئے اس کو ہم اچھے سے پھیلا دیں گے اور اس کو ہم ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے کہیں پر بھی بہت تاکہ یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے یقین مانی دوستو اس طرح سے آپ امروز کی کھٹی میٹی چٹنی ضرور بنائیے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور آپ اسے اسٹو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں سب ہی اسے بہت زیادہ پسند کریں گے آپ چاہے تو اسے بریڈ پر لگا کر بھی کھائیں یا پھر روٹی یا چامل کے ساتھ ضرور کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور شاندہ لگتی ہے اب آپ اسے کسی بھی ڈبے میں اسٹو کر کے چیمینے کے لئے رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کہتے دے کہ دوستو ہماری امروت کی چٹنی بن کر ہو چکی ہے تیار ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں تینک یو